پکوڑے والا گپالپور گاؤں میں شمبھو نام کا ایک پکوڑے والا تھا وہاں بہت ہی سوادشت پکوڑے بناتا تھا اس کی دکان بہت پرسد تھی دور دور سے پکوڑے کھانے لوگ شمبھو کی دکان پر آتے شمبھو کی دکان بہت پرانی ہو چکی تھی وہاں اس کی مرمت کرانا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے دکان تو بہت پرانی ہو گئی ہے سودھا برسات کا پانی بھی اندھر آ رہا ہے اس کی مرمت بہت جروری ہے نہیں تو ٹھیلا لگانا پڑے گا آپ جنتہ چھوڑ دو سب ٹھیک ہو جائے گا شمبھو ایک دن پکوڑے تل رہا تھا تب ہی اس کی دکان پر دو آدمی آئے اور پکوڑے اُبھا کر کھانے لگے ارے 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 بھائی یہ کیا کر رہے ہو کتنے پکوڑے چاہیے مجھے بتاؤ یوں بینا پوچھے مت کھاؤ چپ چپ اپنا کام کرو سمجھے ہم جیسے چاہے ویسے کھائیں گے انہوں نے پیٹ بھر پکوڑے کھائے اور بینا پیسے دیے چلے گئے یہ کیا طریقہ ہے بینا پیسے دیے چلے گئے پکوڑے بھی کھا گئے اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا دونوں بدماج شمبھو کی دکان پر آتے پیٹ بھر پکوڑے کھاتے اور چلے جاتے شمبھو کو بہت نقصان ہو رہا تھا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان بدماج شمبھو سے اپنی جان چھڑائی جائے دونوں بدماج پورے گاؤں میں بدنام ہو چکے تھے وہ ہر کسی دکان پر جاتے بینا پیسے دیے درہ دھمکا کر سمان ہوا لیتے ایک دن دونوں اس گاؤں کے جمیدار کے یہاں گئے جمیدار کو درہ دھمکا کر انہوں نے اس کی تجوری کھالی کر دی اور وہاں سے چلے گئے زمیدار پریشان ہو گیا اور اس نے کھلے آم گھوم رہے ان چوروں کو پکڑنے کے لیے پچاس ہزار کا انام رکھا پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی اور اب سمجھ نے بھی اس بات کو سنا سنتی ہو زمیدار نے پچاس ہزار کا انام رکھا ہے دونوں بدماشوں پر جو ہر روج ہماری دکان پر آتے ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے آپ ٹھیک کہتے ہیں کیوں نہ ہم پکڑوں میں نیند کی دوا ڈال دیں دونوں یہیں سو جائیں گے اور ہم زمیدار کو اسے سوپ کر پیسے لے لیں گے اگلے دن ایسا ہی ہوا بدماش شمبھو کی دکان پر آئے اور ہمیشہ کی طرح اپنی مردی سے پکڑے اٹھا کر کھانے لگے شمبھو نے پہلے سے ہی پکڑوں میں نیند کی دوا ڈال دی تھی دونوں بدماشوں نے پکڑے کھائے اور بے ہوش ہو گئے زمیدار نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اور پورے گاؤں کو بدماشوں سے چھٹکارہ مل گیا زمیدار کو اس کا پیسہ مل گیا اور شمبھو کو پچاس ہزار روپے کا انعام جس سے اس نے اپنی دکان کی مرمت کرائی اور خوشی خوشی رہنے لگا بینگن کی سبجی ایک گاؤں میں ایک لالا جی رہتے تھے انہیں کھانے کا بہت شونک تھا سارا دن لالا جی بس کھاتے ہی رہتے تھے ارے شانتی جلدی جلدی کھانا لاؤں کہاں رہ گئی بہت بھوک لگی ہے اب ہی آئی ارے واہ بہت اچھا کھانا بنایا ہے تم نے بہت مجھا آ گیا بس بس آپ تو بس ہمیشہ میری تاریف ہی کرتے رہتے ہیں آپ کو کھانا پسند ہے اور مجھے بنانا اب جلدی بتاؤں رات میں آپ کے لئے کیا بناوں رات میں رات میں تو سیتا فل ہی بنانا لالا جی کام پر چلے گئے اور راستے میں انہیں پھر بھوک لگی تو لالا جی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے ارے ابھی تو بھوزن کیا تھا چلتے چلتے پھر بھوک لگ گئی تب ہی ایک آواز آئی ارے بس کرو آ کر کھانا کھالو یہاں کسان کی پتنی تھی جو کسان کے لئے کھانا لائی تھی ارے یہاں کیا پکا کر لائی ہے بڑی اچھی خوشو آ رہی ہے لاؤ لاؤ بڑی بھوک لگی ہے تب ہی کسان کی پتنی نے لالا جی کو دیکھا اور کہا لالا جی نمستے یہ لیجیے آپ بھی کھائے یہ بینگن کی سبزی ہے بینگن یہ تو میں نے کبھی نہیں کھایا بہت بڑی یا یہ تو بہت سوادیشت ہے کیا تم بتا سکتی ہو یہ سبزی کہاں ملے گی میں اسے گھر لے جاؤں گا تب کسان نے اپنے کھیت سے دو بینگن توڑ کر لالا جی کو دیئے شام کو لالا جی نے اپنی پتنی سے کسان کی پتنی کے بنے بینگن کی خوب تاریف کی اچھا اچھا بزتی کرو میں ابھی بڑی آسی سبزی بناتی ہوں سیٹھ انتجار کرنے لگا اور پتنی بینگن پکانے لگی ارے واہ یہ سبزی کا رنگ تو بہت اچھا لگ رہا ہے چکر دیکھتی ہوں واہ سوادیشت وہ سوادیشت تھا پتنی نے چکھا ہی تھا اور اسے کھانے کا دل کیا اس نے جھٹ سے پورا بینگن کھا لیا پھر وہ کھانا لے کر لالا جی کے پاس پہنچی ارے یہ ہو کیا یہ تو صرف ایک ہی بینگن ہے دوسرا کہاں ہے جی وہ چکتے ہوئے ایک بینگن کا تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کھا لیا کیا کہا بینگن کھا لیا یا کیا کیا تم نے آخر تم نے پورا بینگن کھایا کیسے پتنی نے ترانت بینگن اٹھایا اور کھا گئی ایس دی مادن ایک بہت ہی اماندہ لڑکا تھا وہ بہت محنت کرتا اس کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا ایک دن کھیت میں کام کرنے کے بعد جب مادن گھر لوٹ رہا تھا اچانک راستے میں اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر پڑا ارے میرے پیر کے بیچ میں ایک کیا اٹھ کا جو میں گر پڑا چا یہ پتھر ہے اسے اٹھا کر کہیں دور رکھ دیتا ہوں مادن نے اس پتھر کو اٹھایا اور پاس ہی پیڑ کے نیچے گھڑے میں ڈال دیا وہ گھڑا وہاں پر پہلے سے ہی پڑا تھا جو بلکل کھالی تھا لیکن اچانک دیکھتے ہی دیکھتے گھڑا پتھروں سے بھر گیا ارے یہ تو کوئی مایاوی مٹکہ لگتا ہے اسے گھر لے کر چلتا ہوں مادن کی پتنی مٹکہ پاکر بہت خوش ہوتی ہے ارے واہ کیا یہ سچ میں مایاوی مٹکی ہے میں ابھی اس میں زیور ڈال کر دیکھتی ہوں جیسے ہی مٹکے میں اپنے زیور ڈالے تو مٹکہ گہنوں سے بھر گیا مادن اور اس کی پتنی بہت خوش تھے اور جیور دگنے ہو جاتے اور وہ انہیں بیچ کر اپنا گھر چلاتے دیکھتے ہی دیکھتے مادن اور اس کی پتنی نے اپنا ایک سندر گھر بنا لیا اب وہ کھیت پر بھی نہیں جاتا دونوں پتی پتنی بہت خوش تھے اور اچھی زندگی جی رہے تھے ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی جب کپڑا چاہتے تو گھڑے میں کپڑا ڈال دیتے جب پیسہ چاہتے تو گھڑے میں پیسہ ڈال دیتے ایسا کرتے انہیں کئی دن بیٹھ گئے ایک دن ان کے پڑوسی شیاملال کو ان پر شک ہونے لگا ارے کچھ ہی دنوں میں یہ مدن اتنا پیسے والا کیسے ہو گیا پہلے تو بہت گریب تھا دو وقت کی روٹی بھی نہیں تھی اس کے پاس اب دیکھو کوئی کمی نہیں ہے لگتا ہے ان کے ہاتھ کوئی کھجانہ لگ گیا ہے مجھے ان پر نظر رکھنی پڑے گی شیاملال نے لگاتار مدن پر نظر رکھنی شروع کر دی ایک دن اس نے مدن کی پتنی کو گھڑے کے اندر کچھ سکے ڈالتے دیکھا اور کچھ ہی پلوں میں مٹکہ سکوں سے بھر گیا یہاں دیکھ شیاملال کی آنکھیں کھلی رہ گئی یہی وہ راج ہے جس کے کارن انہیں کوئی کمی نہیں رہتی بہت دھن کمالیا مدن اور موقع پاگر شیاملال نے وہ مٹکہ چُرا لیا لیکن جیسے ہی شیاملال نے اپنا ہاتھ اس مٹکے میں ڈالا اس کے کئی ہاتھ ہو گئے وہ جور جور سے چلانے لگا ارے بچاؤ ارے بچاؤ کوئی تو مجھے بچاؤ میں اس مٹکے میں فس گیا ہوں تب ہی مدن اور اس کی پتنی باہر آئے اور انہوں نے مٹکہ پھوڑ کر شیاملال کے ہاتھ کو باہر نکالا مجھے ماف کر دو مدن مجھے ماف کر دو میں نے ہی تمہارا مٹکہ چُرایا تھا لالچ میں آ کر اچھا ہوا یہ مٹکہ ٹوٹ گیا اس کے کارن میں بھی بہت آلسی ہو گیا تھا جو مجھا محنت کی روٹی میں ہے وہ مایابی چیزوں میں نہیں جادوی کیلا ایک فل بیچنے والا تھا جس کا نام دھیانچند تھا اس نے اپنے باگیچے میں بہت سے فل لگا رکھے تھے روز سوہ دھیانچند پکے فل توڑتا اور بازار جا کر بیش دیتا دھیانچند کی ایک بہت اچھی عادت تھی روز راستے میں اسے جو بھی گری ملتا اسے وہ اکیلا جرور دیتا ارے واہ یہ دھیانچند تو بڑا اچھا آدمی لگتا ہے ایک روز کی طرح دھیانچند پکے ہوئے فل توڑ رہا تھا تب ہی اس نے دیکھا گڑھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ارے رکو رکو میں مدد کرتا ہوں تم یہ کیا کر رہے ہو میں بیچ بونا چاہتا ہوں یہ بیچ بونا سے سونا دینے والے کلے کا پی لگے گا لاؤ میں لگا دیتا ہوں دھیانچند نے توتے کی بات پر بشواس تو نہیں کیا پر وہ بیچ بو دیا اور ہر روز اس میں پانے ڈالنے لگا توتہ روز بیچ دیکھنے آتا کافی دن بیچ گئے ایک دن بیج میں سے ایک پیٹ باہر نکلا اور کچھ ہی دنوں بعد اس پر سندر سندر سونے کے کیلے لگنے لگے اب تو توتہ بھی اسی پیٹ پر آ کر رہنے لگا دھیانچند نے جب سونے کے کیلے دیکھے تو اسے لالچ آ گیا اور اس نے توتے سے کہا تم نے بلکل سچ کہا تھا یا تو سچ میں سونے کے کیلے دینے والا پیڑ نکلا تمہارے پیدا جی ٹھیک کہتے تھے تمہارا شکریہ تم نے ہی اس کی دیکھ بھال کی تم ہر روز ایک سونے کا کیلہ لے کر جا سکتے ہو اس سے تمہیں بہت مدد ملے گی اب دھیانچند کو توتہ ہر روز ایک سونے کا کیلہ دیتا اور دھیانچند اسے بیچ کر خوب پیسہ کماتا مگر دھیانچند کو ایک ایک کیلہ پا کر سنتوشٹی نہیں تھی وہ تو سبھی کیلے پا لینا چاہتا تھا اگر یہ توتہ مر جائے تو پیڑ میرا ہو جائے گا اور پھر سارے سونے کے کیلے میرے ہوں گے اس توتے کو راستے سے ہٹانا ہی ہوگا دھیانچند نے ایک دن موقع پا کر کیلوں پر جہر لگا دیا اب دیکھتا ہوں یہ کیلے مجھے کیسے نہیں ملتے توتہ دور ہی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اچھا تو تمہیں سارے کیلے چاہیے لالچی انسان ہو تم میں تو تمہیں بھلا آدمی سمجھ کر تمہارے باگیچے میں یہ کیلے کا پیڑ لگانا چاہتا تھا مگر شاید تم جانتے نہیں اگر میں اس پیڑ پر نہیں رہوں گا تو یہ دوبارہ کبھی سونے کے کیلے نہیں دے گا اور میں یہاں سے جا رہا ہوں اور توتے کے جاتے ہی وہ پورا کیلے کا پیڑ سوک گیا اور اس پر سے سارے کیلے جھڑ گئے اور دھیانچند اپنے لالچ کی وجہ سے ہاتھ ملتا رہ گیا پلیز سبسکرائب